موسیقی اہن جے بھارت ہریانہ کا ایک اور لال ہوا شہید ارناشل پردیس میں ستنتہ دیوست پرماوادیوں کے ساتھ ہوئی مٹبیڑ میں موڑی نوازی حوال داروید پرکاش ہوئے شہید سوموار سام پہتری گاؤں میں ان کی سینے اور راج کے سمان کے ساتھ انتیشٹی کی گئی ویڑ جاواز کو ویڈائی دینے کے لیے جن سیلا بمڑا اور گاؤں کی گلیاں ویڈ پرکاش عمر رہے جب تک سورت چاند رہے گا ویڈ پرکاش تیرا نام رہے گا کے ناروں سے گونج نہیں سینے اور پولیس چھوڑی نے ماتمی دھن کے ساتھ ہوائے فائر کرتے ہوئے شہادت کو سلامی دی جانکاری کے انسار موڑی نوازی ویڈ پرکاش عمر چالیس بائیس سال پہلے سینہ کی اسم رائیفل ریجمنٹ چالیس میں بڑھتی ہوئے تھے سیوہ کال کے دوران ان کی تیناتی ارنازل پردیس میں ہی رہی ان کے تاؤں کا بیٹا سومبیر بھی اسم رائیفل میں ہی تینات ہے پریجنوں کے انسار رویبار سوہ ویڈ پرکاش کی جہاں تیناتی تھی اس پوسٹ پر ستندتہ دیوست پر دوجہ روانڈ کیا گیا جوانوں کے راشتی دوج کو سلامی دیتے ہی پیٹرولنگ ٹیم گست کے لیے چلی گئی حوالدار ویڈ پرکاش بھی اس پیٹرولنگ ٹیم کے صدق سے تھے موسم خراب ہونے کے قارن پہلے سے گھات لگائے ہوئے بیٹھے ماوادیوں نے پیٹرولنگ ٹیم پر فائرنگ کر دی اور انہیں اس دوران ایک گولی حوالدار ویڈ پرکاش کی گردن میں آ لگی اور وہ شہید ہو گئے دوپیر قریب تین وجہ شہید کے پارتیر دہے کو لے کر سینے ٹیم موڑی پہنچی سعادت کی سوچنا ملتے ہی پرساسنی کا دکاری بھی موڑی پہنچے دیر سام وہاں شہید کو انتیشٹی کی گئی ان کے انتیم یاطرہ میں لوگوں کا حجوم مبلا ان کے بیٹے آسس اور انوج نے انہیں آخری مکھوگنی دی تین بھائیوں میں سب سے بڑے تھے 1998 میں ہوئی بڑھتی سہید وید پرکاس تین بھائیوں میں سب سے بڑے تھے انہوں نے باروی تک پڑھائی کی اپنے گاؤں کے راج کے سکول سے کی اور اس کے ترنت بعد اسم رائیفل ریجمنٹ چالیس میں بڑھتی ہو گئے 1998 میں میں وہ بطور سپاہی بڑھتے ہوئے تھے اور اب وہ حوالدار تھے ان کے دو چھوٹے بھائی راکیش اور رنگو گاؤں میں ہی رہتے ہیں اور ان کا ایک سنیخت پریواہ ہے پیتا بولے مان سے میرا سر اونچا کر گیا بیٹا شہید وید پرکاس کے پیتا کرن سنگھ نے کہا کہ میرے پریوار سے یہ پہلی شہادت ہے اور میرا لال میرا سر مان سے اونچا کر گیا انہوں نے کہا کہ میں دن دہاڑی مزدوری کر اپنے بیٹوں کو پڑھایا ہے وید پرکاس نے بائیس سال پہلے سینہ میں بڑھتی ہو کر میری مہنہ سارتک کر دی تھی انہوں نے کہا کہ بیٹے کے جانے کا گم تو بیان نہیں کر سکتا لیکن بیٹے نے دیش کی مٹی کا کر چکانے پر سینہ فقر سے چھوڑا ہوا ایک ماہ پہلے لوٹے تھے دو ماہ کی چھٹی بتا کر واپس ڈوٹی پر لوٹے تھے وہ دو ماہ کی چھٹی آئے تھے اتنا ہی نہیں رویوار صبح قریب سوہ نو بجے انہوں نے اپنے فون پر اپنی پتنی بیٹوں اور ماں بھائیوں سے بات بھی گی تھی اس دوران انہوں نے بتایا کہ ابھی پوسٹ پر ترنگا فیرا کر ہم نے مٹھائی بانٹی ہے اور اب ڈوٹی پر پیٹرولنگ کے لیے جانا ہے گھر پریوار کی خیریت پوچھنے کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا پتنی بولی پتی کی شہادت پر فقر ہے اب چھوٹے بیٹے کے کروں گی تیار سہید وید پرکاس کی پتنی قویتہ نے کہا کہ انہیں پتی کی شہادت پر فقر ہے